موسیقی کانپور نگر کے دادا نگر پل کے پاس چار سال سے کھلے آسمان میں پڑھ رہے بچے سکچا کے لیے سارے موسموں کو جھیلتے ہوئے ادھیاپک پڑھا رہے چھاتر مجبوری میں پڑھ رہے بچے کھلے آسمان کے نیچے لگ بک تین سو پچاس بچے لیتے ہیں سکچا اور یہ وہی بچے دن بھر ادھر ادھر سے کھولا کرکٹ بنتے اور سام کو وہیں کھلے آسمان کے نیچے پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں من موہن سنگھ جی بچوں کو سکچا دینے کا کام کر رہے جب ہمارے کرائیم سیون کے سمواد داتا نے من موہن سنگھ جی سے بات کی تو پتا یہ چلا کہ پچھلے چار سال سے جھوپڑ پٹی کے بچے یہاں سکچا لے رہے اور ہم یہاں پر ڈھائی گھنٹے بچوں کو سکچا دیتے ہیں سکچا میں ہندی انگلیز کمپیوٹر سنگیت میت پڑھاتے ہیں بچوں کو یہ ویڈمبنا کی بات ہے کہ افسوس کی بات ہے پردیس اور کند کی سرکار لگاتار سکچا بڑھانے کے لیے جور دے رہی نئی نیتیاں لاغو کر رہی لیکن اس کے وفریت ویبھاگ نکارا ہے اور آج ایک آدمی جو مفت میں سکچا دے رہا اس کے لیے کوئی سوودان نہیں دی جا رہی کانپور سے بیورو موہد گپتہ کی خاص ریپورٹ مہن سنگھ آپ دری بچوں کیا ساہتہ کرتے ہیں میں پچھلے یہاں پہ تھاکر طلیب سنگھ جی کی پریڑنا سے پچھلے چار ورس سے اس سلم برستی میں ہم لوگ شکشہ، سلائی، کمپیوٹر، یوگا اور سنگیت یہ کلاسیں یہاں پہ لگتی ہیں یہ کب، جی کتنی دیر تک بچیاں پڑھتے ہیں دھائی گھنٹے یہ دادانگر پھول کے ہیں جو دن بھر کبارب ان کے اپنا گجارہ کرتے ہیں اور شام کو ہم لوگ شکشہ کا کار کرتے ہیں یہ چار سال سے چل رہا ہوں اور میں خود دیفنس میں سروس کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ دھائی گھنٹے دو گھنٹے سیوہ کی جاتے ہیں یہاں پہ ساڑھے تین سو بچہ ہے ساڑھے تین سو بچہ ہے تو کم سے کم دیوڑ سو پریوار تو جڑا ہی ہوا ہے اب دیوڑ سو پریوار میں شادی بھی ہے کسی کی گھر کی کوئی سمسیائیں بھی ہیں کسی کے ادھار کارڈ نہیں بنے کسی کی اس طرح لگا ہی رہتا ہے لگاتار کارڈن بنا رہتا ہے کسی کی گھر کی کوئی مہیاں پہ ملتا ہے نہیں ابھی تک کوئی سا کچھ نہیں ساڑھے تین ساڑھے تین ساڑھے تین ساڑھے